اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوک بیٹ کرن علیہ السو فرنڈز آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ بلکل نیو ریسیپی ہے جو کہ آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملے گی آج ہم بنا رہے ہیں بکرائیز سپیشل سریز میں چٹخارہ کلی جی جو کہ ایک بہت ہی مزیدار اور بہترین ریسیپی ہے تو آئیں جلدی سے سٹرائٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی چٹخارہ کلی جی بنانے کے لیے ہم لیں گے ون ٹی سپون ادرک ڈیر ٹی سپون لیسن پیسٹ لیا ہیں دونوں کا میں نے 2 ٹی سپون دہی لے لیں گے گاڑی دہی لیجے گا اور ہاف لیمن میں نے اس میں نے چوڑ دیا ہے ہاف لیمن کا رس اگر آپ کا لیمن چھوٹا ہو تو آپ نے پورا ایک ثابت لیمن لینا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پر زیرا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اور دو پنچ میں نے یہاں حلدی کے لیے ہیں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون نمک ہاف تی سپون کالی مرچ ان سب کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد کلی جی میں نے پہلے سے واش کر کے رکھی ہوئی ہے اسے میں سمیٹ کر دوں گی کلی جی دھونے کا طریقہ میں نے اپنے چینل پر بتایا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجے گا کلی جی کو ساف سے دھونا بہت ضروری ہوتا ہے میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اسے میرینیٹ کر کے ہم آدھے گھنٹی کے لیے تقریباً رکھیں گے اگر آپ اسے کچھ زیادہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم بٹ آدھا گھنٹہ رکھئے گا ایک کڑائی میں میں نے تھوڑا سوائل لے لیا ہے ہاف کپ آئل لیا ہے اس میں میں نے ایک میڈیم پیاس کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے لائٹ براؤن ہو جائے تو اپنی یہ مسالہ لگی ہوئی کلی جی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور کلی جی کو تھوڑی دیر بھون لیں گے بہت ہی مزیدار یہ کلی جی بن کے تیار ہوتی ہے بکرائیت پر اسے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے میں نے اور بھی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے شنواری مٹن کلی جی مسالہ کلی جی وہ سب بھی میں آپ کو آئی بٹن میں لنک دے دوں گے آپ جیسا چاہے دیکھ سکتے ہیں آدھا کلاس پانی ڈال کے میں نے اسے رکھ دیا ہے تقریباً بیس سے بائیس منٹ کے لیے بیس سے بائیس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے کلی جی ہماری بہت اچھی سی گل کے سوفٹ اور ملائم ہو گئی ہے اوپر سے میں آدھا چمچ چاٹ مسالہ چڑکوں گی اور آدھا ہی چمچ میں نے یہاں پر لیا ہے گرم مسالہ خوشبودار گرم مسالہ پاودر بہت جل میں اسے آپ سے اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی کلی جی کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے تقریباً دو سے تین منٹ تک اور ہری دھنیا سے میں نے اسے گارنش کیا ہے اور یہ لیجے ہماری مزیدار چٹکھارا کلی جی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی ایک ڈیفرنٹ زائکے والی مزیدار اسے میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں ہری دھنیا تھوڑا سا میں نے اوپر سے اس میں سپرنکل کیا ہے گارنشنگ کے لیے تو کیسی لگیا آپ کو یہ ریسپی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیا کریں پھر ملوں گی کسی اچھی اور نہیں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ